اس طرح محمدِ عربی نے توحید کا پیغام پہنچایا کہ آغوشِ محمد میں آغوشِ پیغمبر میں تربیت والے نے یہ کہا کہ ہم ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جسے دیکھتے نہ ہوں رست عدب جوڑ کے بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا پوری ملت اسلامیہ انتظار میں ہے کہ حشر برپا ہو تو خدا کا دیدار کرے ہم ایسے امام کو مانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں پوچھ لیں والے نے پوچھا یا عبد الحسن یا علی یا امیر المؤمنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جواب میں فوراں دے تعمل ارشاد فرمایا کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو سنا نہ ہو نہیں دیکھا نہ ہو بس یہ تنہا علی نہیں ہیں آغوش پیغمبر میں پلنے والی آغوش کی شرط ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آغوش اور اطراف میں فرق ہوتا ہے ہر جگہ کا اپنا اپنی تاثیر ہے آغوش میں پلنے والے اور ہوتے ہیں اطراف میں پلنے والے اور ہوتے ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا آغوش پیغمبر میں پلنے والے آغوش پیغمبر میں پلنے والے آلی ہوں تو کہتے ہیں ہم خدا کو دیکھتے ہیں بغیر دیکھے عبادت نہیں کرتے ہیں حسین ہوں تو کیا شرط ہے آہ اہے آہ، آہ دعائی مبارط ہے آرفہ پڑھ لیجے آہ، آہ ہے پروردگار ہے کب ہماری نگاہوں سے آوجھل ہوا لیکن podia تلاش کرتے ہیں وہ ہم سامنے مسلسل مدام سے ہے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا پایا ہے علمی اور عملی دونوں دونوں جہد سے اللہ ایک حقیقت ہے توحید ایک حقیقت ہے صرف عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے اور ہماری تکلیف یہ ہے تکلیف عقلی تکلیف شرعی تکلیف اسلامی تکلیف دینی تکلیف قرآنی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اسے ڈسکور کریں اور اپنے آپ کو توحید کے سانچے میں ڈھالیں یہ ہے توحید یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام اور اس پیغام کے لحاظ سے اس وقت منفرد ہے اسلام جب قبول کر لیا حق کو تو جو حق کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے ہو رہے ہیں وہ پورے کرنے ہو وہ پابندی وفا ہے وہ قید نہیں ہے وہ اسیری نہیں ہے وہ مجبوری نہیں ہے وہ اختیار کے ساتھ ارادے کے ساتھ شوق کے ساتھ ایک لگن کے ساتھ ایک عشق کے ساتھ ایک سرشاری کے ساتھ دیکھیں نا کیسے جان دی ہے حسین کیسے جان کس شوق سے کس شوق سے اگرچہ آج روزِ آشورہ کے واقعات بیان کرنے ایک ایک مناسبت نہیں ہے مگر بس ایک جملہ جو تاریخوں میں محفوظ ہے وہ یاد دلاتوں آپ تاریخِ طبری میں بھی یہ جملہ ہے اسی تاریخوں میں دشمن گواہی دیتا ہے کہ روزِ آشورہ جیسے جیسے حسین پر مصیبتیں ٹوٹ رہی تھی چہرہ دمکتا جا اللہ چہرے کی ہورانیت میں اضافہ ہو رہا چہرے کی آب و تاب میں اضافہ ہو رہا اللہ اس لیے کہ جو قربانی پیش کی جا رہی تھی وہ بارگاہ حق میں اللہ کے حضور میں پورے ارادِ اختیار کے ساتھ قربانی پیش کی جا رہی تھی بس آج تو دو محرم ہیں کہتے ہیں دو محرم کو حسین کا قافلہ کربلا پہن گیا اٹھائیس سفر کو حسین مدینہ سے چلے تھے نو دل حجہ یا آٹھ دل حجہ کو حسین مکہ سے نکلے تھے اور جب مکہ سے نکلے تھے تب ہی آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ ہماری منزل کیا ہے آپ کا وہ مشہور خطبہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا کی سرزمین پر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں لفظ کربلا کا نام حسین نے مکہ سے نکلتے واقعی ہے اس خطبے اس عظیم الشان خطبے حسین کو معلوم تھا کہاں پہنچنا ہے اسی لئے جو عرباب مقاتل بیان کرتے آئے ہیں وہ اس انداز سے بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ قافلہ جب کربلا کے قریب پہنچا تو چلتے چلتے حسین کا گھوڑا رک گیا کہتے ہیں کہ آپ نے پئے در پئے کئی گھوڑے بدلے کوئی آگے نہیں بڑھا پھر آپ نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے یہ سب ظاہری طور پر حجت تمام کرنا ہے اللہ کی حجتیں اللہ کی آیتیں اللہ کی نشانیاں اللہ کی اولیاء جو بات کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں بے مسلحت نہیں ہوتا پوچھا آپ کونسی جگہ ہے یہ لوگوں نے مختلف نام بتا پہلے نام پر اتمنان نہیں ہوا حسین کو کئی لوگوں سے نام پوچھے تو ایک شخص نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا حسین نے کہا بس ہماری منزل آگیا ہے پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پہ کربلا کا نام آ چکا تھا امیر المومنین علی بن عبی طالب کربلا سے گزرتے وقت سفین کے موقع پر تھہر کر دو رکعات نماز پڑھ چکے تھے اور امیر المومنین نے بتا دیا تھا اس ہوا کہ دیکھو یہ جو جگہیں دیکھ رہو نہیں یہاں ان کے خیمے نصف ہوں گے یہاں ان کا خون بہایا جائے وہی الفاظ حسین نے دہرا دیئے بس یہی ہماری منزل ہے یہاں ہمارے خیمے لگیں گے یہاں ہمارا خون بہایا ہے یہ جملے حسین نے کہے تھے لیکن ہماریاں دور تھی ہماریاں پیچھے تھی اکبر سے کہا تھا قاسم سے کہا تھا عباس سے کہا تھا ہماریاں دور تھی جب سواریاں بٹھائی گئیں ناقے بٹھائے گئے بھوڑے بٹھائے گئے اور بی بیاں اتریں کہتے ہیں جیسے ہی زینب کا قدم زمین پر پڑھا ایک ہوا کا جھوکہ آیا اس کے ساتھ جو زمین کا غبار اڑا اور مشام زینب تک پہنچا تو بی بی رونے لگی اور کلیجہ تھانکے کہا میرے بھائی کو بلاؤ حسین قریبا ہے بھائیہ اس میں تو ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے جیسے لہو کی خوشبو ہو حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ اللہ آپ کی بندگیوں میں برکت عطا فرمائے یہ آواز گریہ یہ نالا و بکا یہ شیمن یہ عبادت ہے عبادت